اسلام علیکم کیا حال آپ سب کھائی ہو بلکو چھیک ہے ویلکم بیک تو میرے چینل اور آج میں بہت ہی اچھی افتار کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں براڈیو کارٹی ہواڑی چھولے جو کہ کراچی کی فوڈ سٹریپ کی جان ہے اور بہت ہی مزے کے بن کر دیار ہوتے ہیں تو وہ چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا ریسپی کو لائک کر لیجے گا اور پلیز ریسپی اس کو شیئر بھی کیا کریں تو چلے چل دیں ریسپی کی طرف چلے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں کارٹی آوڑی چھوڑے اس پہ لارف مانی رہیم یہ بہت ہی مزے کے اور کراچی کے جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ جو ہے اس باز ریلیٹ کریں گے کہ یہ ہر سٹریٹ فوڈ کی جان ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اچھا جی میں لے رہی اس کے اندر تقریباً جو ہے 2 ٹی بل سپون کے برابر اوئل ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور اوئل کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر جنجر اور گارلک کا پیسٹ اس کو جو ہے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جنجر گارلک کو اوئل کے اندر تھوڑی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو ہم اس کے بعد دوسرے انگریڈنٹس ایٹ کریں گے اچھا جنجر گارلک جو ہے فرائی ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے مسالے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر 1 ٹوٹی وی لال میچ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جا رہا ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی نمک ہزوزائی کا مات کر رہی ہوں اس کے اندر اور لال میچ کا پاوڈر جا رہا ہے 1 ٹی سپون کے برابر اس کو ذرا سا جو ہے بھول لیں گے اچھی سی خوشبو آ جائے گی اس کی مسالوں کو جو ہے اچھے سے بھول لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دوں گی تاکہ مسالے جو ہے اچھے طریقے سے بھون جائے اور اوائل جو ہے تھوڑا سا سپریٹ ہو جائے اب دیکھیں مسالہ جو ہے اچھے سے بھون گیا اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چنے جو کہ میں نے بھول کر کے رکھ دیئے تھے اس کا پانی بھی میں ساتھ ہی اٹ کر رہی ہوں چنے ڈال کر جس کو سکتے ہیں سارے مسالوں کے ساتھ اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک بڑا میں نے آلو لے لیا تھا اس کو جو ہے میں نے پانی میں اوبال لیا تھا آلو کو اور زردہ فوٹ کرر میں نے اس کے اندر ایک کب پانی کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر آلو بھی جو ہے اب کر دوں گی تاکہ اچھا سا کلر بھی آ جائے اور اچھا سا جو ہے مکسنگ بھی ہو جائے ساری چیزوں کی اب اس پوائنٹ پہ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے وائٹ وینگر اور میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے برابر چاٹ مسالہ نمک اور میٹ جو ہے آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجے گا ٹیسٹ کر لیجے گا اس کو اس حساب سے آپ ایڈجسٹ کر کے آپ اس کو جو ہے تیار کر سکتے ہیں اچھا جی اب میں نے لے لیا ہے ٹو ٹی سپون کے برابر کون فلار لے لیا تھا میں نے اور اس کو جو ہے ایک پانی میں جو ہے میں نے ڈیزورپ کر لیا تھا اچھے طریقے سے ایک سلری بنا لینی ہے تاکہ ہمیں جو گریوی اس کی رکھنی ہے کتنی تھک رکھنی ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور کتنی زیادہ آپ کو رکھنی ہے وہ بھی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اچھا سا جو ہے 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 اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب جو ہے میں یہ سلری جو میں نے بنا کر رکھی تھی کون فلار کی اب میں وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے ڈال کر مکس کر لیں گے آپ کو جتنی جو ہے thikness چاہیے آپ اسے ساپس اٹ کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ جو روڈ سائٹ پہ جو ملتے ہیں کارٹی آواری چھولے ذرا تھک سے ہوتے ہیں اس کو جو ہے پاو کے ساتھ یا بنز اور کڑک ڈبل روٹی کے ساتھ تو اس کو کھانے میں بہت مزاد ہے یہ دیکھیں اتنے زیادہ تک ہو گیا یہ اور اگر آپ اسے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس میں سے ہلکی آنچ پہ دو منٹ پکاؤں گی اور یہ ہمارے مزادار سے سپیڈ سٹائل کارٹی آواری چھولے جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کا سرف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو بس اب اس کو کٹھتے ہیں سرف چلے جی اب کر لیتے ہیں سرف اور اس کو جو ہے زیادہ تر تھیلے وغیرہ پہ جو کارٹی آواری چھولے ملتا ہے اس کو گرما گرم سرف کیا جاتا ہے میں نے اس کو کڑک ڈبل اوڈی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ سمپل جو سوف والے بنز اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ایوین آپ اس کو سپون سے بھی کھا سکتے ہیں افطار پر آپ اس کو ضرور بنائیں اور انجوئی کریں اس کے اوپر ٹاپنگ کے اندر جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاز، ٹیمارٹر، ہرہ دھنیا، پاپڑی اس سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ جتا پسند کرتے ہیں اٹنا ایٹ کر سکتے ہیں میں نے سمپل پیاز کارٹی تھی اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا اچھے طریقے سے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈھیر سارے ڈالیں اس کے اوپر میں ڈالیں ٹیمارٹر باریک چاپ کر کے اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں ڈال دوں گی پاپڑی کرش کر کے ڈھیر ساری کیونکہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تھوڑا کرنچ آ جاتا ہے تو کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے جی لاسٹ میں چاٹ کا مسالہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ایٹ کریں اور چٹ پٹے سے چھولو کو انجوائی کریں I hope آپ لوگوں میری recipe پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری recipe کیسی لگی اور جو جو میرے چینلز پر نئے ہیں تینکیو سو مچ میرے چینل کو لائک کرنے کے لئے سسکرائب کرنے کے لئے اللہ حافظ